بہت سارے دنیا میں رشتے انسان کے ہوتے ہیں لیکن کچھ رشتے بہت گہرے احساس کے رشتے ہوتے ہیں ان سب رشتوں میں ہمارا سب سے حساس رشتہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اور قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ محبوب تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ جان انسان کے جسم کے کتنا قریب ہوتی ہے تو جو جان سے بھی زیادہ قریب نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے لیے بہت زیادہ احساس فرماتے کہ جو ہر عنوان پر آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات ملتے ہیں تعلیمات ملتی ہیں تربیت ملتی ہے اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام بہت احساس فرماتے اپنی امت کا جگہ جگہ پہ سمجھاتے قائل کرتے ہمارے اندر جتنی بھی کمزوریاں ہیں حضور علیہ السلام نے ان سب کی نشاندہی فرمائی ان رستوں پہ ہمیں چلنا تھا ان سب رستوں کو واضح کر کے کھول کے حضور نے بیان فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت مسلمہ کے پاس نساب زندگی اتنا زیادہ ہے کہ کسی سے بھی کوئی چیز مستعار نہیں لینی پڑے گی کسی سے بھی کوئی چیز ادھار نہیں مانگنی پڑے گی سارا کچھ رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے عطا فرمایا اور اس پر نبی پاک علیہ السلام کا اپنا فرمان شاہد ہے کریم فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس آدمی نے آگ روشن کی تھی تو پتنگیں اس میں گرتے تھے تو وہ ان پتنگوں کو رہکتا تھا کہ تم اگر آگ میں گرو گے تو جل جاؤ گے وہ بار بار ادھر جاتے تھے گرتے تھے حضور فرماتے ہیں تم بھی ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں دوزخ میں لے جائیں گے اور میں تمہیں سینہ بند سے پکڑ کے کھینچ کھینچ کے کہتا ہوں یہ کام میں کرو دوزخ میں جانے والا تمہیں بچانے کی تدبیریں کرتا ہوں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے وہ بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح آج میری طرح کے لوگ تبلیغ کرتے ہیں کہ اس میں بعض جگہ پہ جارہانہ پن بھی پایا جاتا ہے شدت بھی پائی جاتی ہے اور بعض جگہ تبلیغ و اشارت سے زیادہ پروٹوکول اور شہرت کا دخل ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی جو تبلیغ ہے اس میں نہائیت درد ہے نہائیت احساس ہے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ مان جب اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہتی ہے یا باپ اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہتا ہے تو اس حسام نے بٹھا کے جملوں کی امدہ اور عالی ترتیب کے چکر میں نہیں پڑھتا بلکہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے میرا بیٹا بری عادات کو چھوڑ دے اس کے لیے والدہ روتی بھی ہے گزارش بھی کرتی ہے سمجھاتی بھی ہے باپ اس کے لیے بڑی جد و جہد بھی کرتا ہے اور بیٹے کو یہ بھی بتاتا ہے کہ بیٹا میں نے تو ساری زندگی تیرے نام کر دی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو سمر جائے تیرے اندر تبدیلی آ جائے بڑی کوشش کرتا ہے والد اور بیٹا اگر وعدہ کر بھی لے کہ اببا جی آج کے بعد شکایت کا موقع نہیں ملے گا تو پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ رات کو مسلح پہ بیٹھ کے ماں باپ روتے ہیں یا اللہ ہماری کمائی نہ کہیں ساری چلی جائے کوشش کرتے ہیں شدت احساس ہے حضور علیہ السلام کا امت کے ساتھ چونکہ بڑا حساس رشتہ ہے تو تبلیغ دین میں آپ کو شدت احساس ملے گا شدت احساس حضور علیہ السلام کی خواہش ہے کہ لوگ ایسے کام کریں کہ جنت میں جائیں لوگ ایسے کام کریں کہ اللہ کا قرب پائیں میری امت ایسے کام کرے کہ دنیا میں امامت کا فریضہ سر انجام دیں یہ اس طرح کہ ہو جائیں کہ ان کا طرز زندگی سب کے لیے مشعل راہ ہو یہ سب سے کامیاب ترین وقت گزارے اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام ارشادات فرماتے سمجھاتے کائل کرتے تبلیغ کرتے اور پھر رات کو حضور روتے بھی کہ اللہ انہیں ہدایت کا نور ادا فرماتے ان کے لیے ساتھ دعا بھی فرماتے آپ حضور علیہ السلام کی شیرت مبارکہ کو کبھی دیکھیں تو ایک بات کہنے لگا ہوں اس پر آپ گوھر کریں گے تو سیرت میں آپ کو اس کی گواہی ملے گی نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ یک طرفہ خیر خائی کی بات کی دو طرفہ نہیں ایسا نہیں کہ میں خیر خائی کروں تو جواب میں پھر سامنے والا بھی خیر خائی کریں یہ نہیں نبی پاک کی سیرت میں آپ کو یہ ملے گا کہ کریم نے ہمیشہ خیر خائی کی نبی پاک علیہ السلام نے خیر خائی کی ہے جواب نہیں مانگا کہ میں کر رہا ہوں تو جواب میں وہ لوگ بھی خیر خائی کریں شدت احساس ایسا ہے کہ صرف مسلمان ہو جائیں کلمہ پڑھ لیں دین میں آ جائیں یہ اپنے اخلاق کو کردار کو روئیوں کو درست کر لیں ان کے اندر مصبت تبدیلیاں آ جائیں بس یہ ایک خواہش ہے آپ دیکھئے جنابِ واقشی آگئے کلمہ پڑھ میں حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو انہوں نے شہید کیا ہے اور وہ شہادت اتنی دردناک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے گویا سب سے زیادہ آنسو ہی شاید اس وقت بہائے ہوں جب حضرت امیرِ حمزہ کی شہادت ہوں اور وہ دردناک ہیں ان کو بڑی تکلیف کے ساتھ انہوں نے شہید کیا اور پھر عذیت اس کے بعد بھی جاری رکھی تو وہ ایک دردناک پہلو ہے لیکن ایسا شخص آپ کے سامنے آکے کھڑا ہو جائے اس کی دی ہوئی تکلیف کو آپ نے بڑی شدت سے محسوس کیا ہو ہمارے ہاں تو معاف کرنے کا مزاج ہی نہیں تبیہت ہی نہیں وہ تیس چالیس سال پہلے جب ہماری شادی ہونے لگی تھی تو اس وقت کہیں سسرال والوں نے کوئی ایک بات کر دی تھی عمر بیٹھ گئی اب بچے بھی بیائے گئے پر ہم وہ بات بھولنے کو تیار ہی نہیں جب لڑائی شروع ہوتی ہے بات وہیں سے شروع کرتے وہ تیرے اببہ نے یہ کہا تو بھئی اب چھوڑ بھی دے اب تو بات بڑی دور نکل گئی معاف کر دیں ہم تو زد پال لیتے ہیں اور اس قدر زیادہ شدت کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسے معسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کبھی گلتی کی ہی نہیں تو لہذا سامنے والے نے کی ہے تو معاف بھی نہیں کریں گے وہ جنابِ واقشی آئے ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے ارز کیا کہ میری بھی معافی ہو جائے گی مجھے بھی در گزر کر دیا جائے گا میں بھی قبول ہو جاؤں گا تو کریم فرمانے لگے تو سچے دل سے کلمہ پڑھ ہم تمہیں بھی معاف کرنے کو تیار اس لیے کہ وہ جو شدتِ احساس ہے شدتِ احساس اس کو سمجھیں امت بعض چیزوں کو سمجھتی نہیں غور نہیں کرتی ہمارا زیادہ وقت دین کو منانے میں گزر گیا ملاد منایا مراج منایا مزرگوں کے عرص منایا ہم نے جناب فلان چیز منائی اوہ بھئی اپنائیں گے کب فقط منائیں گے آپ اپنائیں گے کب دین تو اپنانے کے لئے آیا جس چیز کا پتہ چل گیا اس پر عمل کرو جو چیز ہم تک آ گئی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلو لوگ جا کے پیر صاحب سے کہتے ہیں حضرت میں بدلنا چاہتاں کچھ بتائیں ہی دفعہ پریشانی ہوتی ہے کہ جناب اتنا کچھ تو بتایا ہے ابھی تک تو بدلے نہیں اب اور کیا بتائیں ہر موضوع پر تو بتایا ہے ہر انبان پر تو تفصیل دی ہے ہر ہر جو ہے پہلو اس پر تو گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے اپنی بسات کے مطابق اب کیا مطلب ہم نئی چیز کیا چاہتے ہیں شرط یہ ہے کہ ہم اس احساس کو محسوس کریں آپ صحاوے کرام علیہ مردوان کو کبھی دیکھیں نا تو جس احساس کی شدت کے ساتھ حضور انہیں دین بتاتے تھے اسی شدت کے ساتھ احساس کی شدت کے ساتھ وہ قبول کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے اسی طوانائی کے ساتھ اسی انداز کے ساتھ یعنی کوئی لیت اللہ اللہ نہیں کوئی تبصرہ نہیں ملکل سادی سی بات ہے حضور علیہ السلام اگر مسجد اقصہ کی جانی بیت المقدس کی جانی مو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ اور اگر سرکار نے دورانے نماز ہی روخِ انور بیت اللہ شریف کی طرف موڑ لیا ہے خانہِ کعبہ کی طرف تو تبصرہ پھر بھی کوئی نہیں بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے کوئی تبصرہ نہیں اگر اس طرف کہیں گے تو ٹھیک ہے اس طرف کہیں گے تو یہاں تو لوگ حکمتیں پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ بتائیں اسلام نے سود منع کیا ہے تو وجہ بھی وجہ کیوں بتائیں غلام بھی وجہ پوچھتے ہیں غلام بھی وجہ پوچھتے ہیں آپ اپنے خادم سے کہیں جب پانچ کلو چینی لے کے آ تو وہ آپ سے کہے کیا کرنی ہے دو کلو مگا لو اجازت دیتے ہو پوچھنے کی ایک طرف غلامی کا دعوی ہے نبی پاک کی اور دوسری طرف حکمتیں پوچھتے ہو یہ کیا بات ہو آپ نے رکھا ہوئے نا خادم گاڑی ڈرائیور رکھا ہے تو آپ نے گاڑی کو کھڑا کیا ہے پیٹرول پمپ ہے تو آپ نے اس سے کہا ہے دس ہزار کا پیٹرول ڈال دو تو وہ کہنے لگا نا جناب پانچ کلوائیں تو آپ اسے اجازت دیتے ہیں یہ کہنے کی تو پھر وہ گر آپ سے پوچھے دس کا کیوں ڈلوارے ہو تو آپ کہیں گے پیسے بھی میرے گاڑی بھی میری تو یہ چلانے کا کہا ہے جو کام کا ہے نا وہ دھیان سے کار یہ بڑے عجیب قسم کے آج کل ہمارے دعوے ہیں اللہ ما شاء اللہ غلامی کے لوگ کہتے ہیں پہلے حکمت کا پتا چلے یہ فلانی چیز ناجائز کی اور فلانی جائے کیوں بھئی یہ تو کلمہ پڑھنے سے پہلے کی باتیں ہیں جب کلمہ پڑھ لیا تو فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا بس آپ اشارہ کر دیں گے میں سمجھ گیا ہوں کہ مجھے پیغام آ گیا فرمایا کھائے گا کیا عرض کرنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتا جو ٹکڑا ملا امام صاحب کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا غلام کی بات پر میں نے کہا یہ کمرے ہیں کوئی پسند کر لے کہاں رہو گے تو کہنے لگا حضور جہاں آپ نے کہنا ہے سو جا چپ کر کے سو جاؤں گا سانو قید سجندہ گینہ ہیں وہ جینجے رکھیں ایسا اونج رہنا ہیں غلام اور کہانیاں اور باتیں جس شدت احساس کے ساتھ حضور نے تبلیغ فرمائی اسی احساس کی شدت کے ساتھ شہابہ نے عمل کیا نبی کریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعے کا ایک صحابی کھڑے ہو گئے تو کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ بڑی سادی سی بات تھی عام سی بات تھی ایک شخص کھڑا ہو گیا حضور فرمانے لگے بیٹھ جاؤ ایک صحابی گلی میں تھے ان کے کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ وہیں بیٹھ گئے ایک بنو غنم میں تھے ابھی قبیلہ بنو غنم کے قریب ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے کوئی کسی جگہ تھے ان کے کانوں میں آواز آئی تو بیٹھ گئے تکمیل نماز پر غزور نے فرمایا آپ کہاں تھے آپ کہاں تھے آپ کہاں تھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے فرمایا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے تو حضور فرمانے لگے نہ آپ سے کہا نہ آپ سے کہا نہ آپ میں نے تو فلان سے کہا تھا عرض کی حضورہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو سارے کیونکہ غلام تو شدت سے بات مانتا لیکن یہاں غلام ہیں مسلمان ہیں انتاوہ ہے اور جب باری عمل کی آتی ہے تو پھر کمزوری ہے پلپلہ پن ہے لہجوں میں لفظوں کے اندر سستی ہے غفلت ہے اور بات کرتے ہیں تو وہ اس میں یہ ہے کہ کر لیں گے شروع کرنے لگے ہیں آپ دعا کریں بس ارادہ میرا بھی بن گیا ہے تھوڑا ہی ٹائم گیا گیا ہے بچوں کی شادی ہو جائے یہ غلامی نہیں غلاموں کا یہ مزاج نہیں ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی بڑی جلدی سمیٹھ دوں گا لیکن محبوب علیہ السلام گزر رہے تھے بس راہ سے ایک آدمی کا بہت انچا گھر دیکھا کچھ بھی نہیں کہا سرکار میں بس ذرا پسند نہیں کیا چہرہ مبارکہ پہ نا نرازگی کی اثار ہے بس پسند نہیں کیا حضور نے آپ کی توجہ ہے میری بات پہ ایک ہوتا ہے واضح حکم ہونا ایک ہوتا ہے بندہ مرضی سمجھ لے کے محبوب کی مرضی کیا ہے وہ رضا سمجھ لے کے وہ کس بات میں راضی ہیں کس میں نراز ہیں وہ اس مرضی کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اببا جی حکم کریں جی وہ جیسے کہیں گے میں کروں گا تو میں کہتا ہوں کریں کیوں جی آپ کو اببا جی کی مرضی کا پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں آپ امہ جی سے کہیں جی جیسے کہیں گے میں کہا امہ جی کو کہنا کیوں پڑھا ہے آپ کو پتہ نہیں وہ کیا چاہتی ہیں آپ تو بھاپ لیں مرضی دو قسم کے ہوتے ہیں نا لوگ ایک لوگ کہتے ہیں میں پوچھ کے آیا ہوں تو بھئی آپ نے کہا تھا جاؤں تو وہ کیا کہتے ہیں نہ جاؤں میں اجازت لے کے آیا ہوں بھئی آپ نے مانگی تھی تو دینی تو تھی اجازت ایک اجازت ہوتی ہے ایک مرضی ہوتی ہے وہ مرضی کیوں نہیں آپ تلاش کرتے وہ بھاپتے کیوں نہیں معرفتِ الٰہی یہ ہے حضور کی غلامی یہ ہے کہ بندہ نہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ رب و رسول کی رضا کیا پھر اپنے آپ کو اس رضا میں وہ ڈھالنا شروع کر دے اس کی طبیعت ہو وہ ڈھال جائے اس کا مزاج بن جائے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام گزرے تو وہ مقام بڑا اونچا انہوں نے بنایا تھا حضور کے چیرے پہ نراز گیا لوگوں نے بتایا کہ حضور گزرے آپ کا وہ مقام پسند نہیں آیا جائز ہے اگر کسی کے پاس حلال پہ جتنا مرضی اونچا بنائے جائز ہونا بھی اور بات ہے اور حضور کی پسند ہونا یہ بھی اور بات ہے بہت اونچا تھا بلند و بالا تھا حضور گزرے پسند نہیں آیا تو اسے ابھی نے جا کے پوچھا نہیں یا رسول اللہ کیا کروں گرا دوں رکھوں کے نہ رکھوں بھیج دوں حضور کو نہیں پسند آیا جس شدت سے تبلیغ ہوئی اسی شدت سے فرما برداری نہیں پسند آیا انہوں نے قدال پکڑا کئی پکڑی اوزار پکڑے سارا مکان گرا دیا وہ اتنا رکھا جتنا ضرورت کا تھا باقی اوپر سے سب گرایا پھر آ کے بتایا نہیں نمبر نہیں بنائے کہ وہ جی آپ کو نہیں پسند تھا تو میں نے گرا دیا ایسا نہیں کیا مثال دے رہا ہوں ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں نا جی کوئی کام کر کے پھر ان کو اپنے نمبر بھی شمار کروانے ہوتے ہیں پتہ چل جائے اور بہت ایسے لوگ ہیں اس جگہ جا کے نمبر شمار کراتے ہیں جہاں کرانے ہی نہیں جائیں نمبر شمار کرانا منع ہے وہاں بھی وہ کوشش کرتے ہیں بتایا نہیں کہا نہیں حضور پھر وہاں سے گزرے فرمایا اس کے مکان کیا کیا ہوا یا رسول اللہ آپ کو پسند نہیں نہ آیا تھا تو گرا دیا اب میرے کریم راضی ہوئے اب جو دعائیں نبی کریم نے دیں وہ سرمایا ہے اب جو محبوب کے چیرے پہ ان کے لئے مسکرا ہٹائی اس پر ساری دنیا باری جا سکتی ہے اس پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے تو میرے عزیز شدت احساس کی حضور کی بارکام ہے اور پھر غلاموں میں بھی شدت اسی طرح غلامی کرنے کی ایک بات اور آپ سے عرض کر کے پھر میں نباس میٹھنے کی طرف آتا ہوں میں آپ سے عرض کروں انسان اپنا خود ڈاکٹر ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کونسی چیز کھانے سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور کونسی چیز میں استعمال کروں تو میری طبیعت میں افاقہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جلدی جلدی بتا دو نہیں ہوتا تو تب بھی بتا دو میں سعیدہ صاحب کروں ہوتا ہے ایسے پتا ہوتا ہے نا بہت سارے بندے کہتے ہیں یہ چیز نہیں کھانی جی میری طبیعت اس سے خراب ہوتا ہے نا ایسے تو پھر ایک لفظ بولتے ہیں بلو موم لوگ لوگ کہتے ہیں بندہ اپنا ڈاکٹر خود ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے مجھے بھی پتا ہے کونسی چیز میں استعمال کر لوں تو میری طبیعت پلبون بنتا ہے اسی طرح نا ہمیں اپنی روحانی زندگی کا بھی پتا ہوتا ہے کس بندے کی صحبت میں بیٹھوں تو میرا نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے اور کس کے پاس بیٹھوں تو مجھے غافل کرتا ہے کس کے پاس بیٹھوں تو مجھے وسوسیات کس کے پاس بیٹھوں تو میری طبیعت میں سکون رہی ہمیں پہتا ہے ہمیں خبر ہوتی ہے کہ کیا کو آواز آ رہی ہے میری دوستوں یہ اکثر یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہیں اب کرنے کا کام یہ ہے کہ جب ہمیں پتا چل جاتا ہے یہ چیز کھانے سے طبیعت خراب ہوتی ہے تو لازمی ضرورت یہ ہے کہ بڑا دل بھی چاہے تو ہم وہ چیز استعمال نہ کریں اسی طرح کوشش کریں جہاں جانے سے گفلت پیدا ہوتی ہے جہاں جانے سے دل سخت ہوتا ہے جہاں جانے سے ہمارے دینی اور روحانی معاملات میں خرابی پیدا ہوتی ہے ان جگہوں سے خود بخود بچیں جہاں جانے سے روحانی ترقی پیدا ہوتی ہے جہاں جانے سے ہم سمجھتے ہیں عبادت کا ذوق بڑھتا ہے اللہ کی جانب توجہ جاتی ہے سنت شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہاں اپنے آپ کو لے جائیں ان رستوں پہ چلیں اچھی صحبتوں کا انتخاب کریں اچھے خیالات کے لوگوں کے پاس بیٹھے اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ فلان فلان چیز جب سے میرے زیر میں آئی ہے معاملات اور کے اور ہو گئیں ہمیں خود بخود ان چیزوں سے بچنا چاہیے ہم نے تو اپنے بزرگوں کو یہی کرتے دیکھا کہ وہ تو کئی دفعہ بہت شورت ہونے لگی تو انہوں نے اپنے آپ کو بیک کرنا شروع کر دیا کہا نہیں میں اتدال میں رہنا چاہتا ہوں بہت لوگ پیچھے بھاگنے لگے تو انہوں نے سفر تھوڑا محدود کر دی کہ نہیں یار یہ دیکھیں نا کچھ لوگوں کو مزا آتا ہے لوگ گاڑیوں کے پیچھے بھاگے تو شور ہو تو ایسے ایسے کرے تو مزا آتا ہے کچھ کو ڈھار آتا ہے کچھ کو خوف آتا ہے کچھ کا دل کانکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری عجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے میرے موسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے رب کے کچھ بندے دعا مانگتے تھے یا اللہ اگر میں نیک ہوں تو میری شورت میرا وکار میرا آنا جانا کہیں مجھے میری ساری نیکیوں کاجر دنیا میں نہ دے دینا اس سے ڈرتے تھے انہیں زیادہ خیال آتا تھا پھال زیادہ لگ جائے درخت کو تو جھکنے لگتا ہے پیچھے پیچھے ہونے لگتا بہیک ہونے لگ جاتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں یار مجھے چھپنا چاہیے تھوڑا سا تو میرے عزیز خود تھوڑا نہ اپنے روحانی طبیب بنے تھوڑا سا اپنے آپ پر خود بھی تو توجہ دینا ہم نے خود بھی اپنے آپ کو بڑا کھلا چھوڑ دیا ہے سارا دیان دوسروں کے رکھا ہوا ہے کون کیا کر رہا ہے تھوڑا دیان اپنا رکھیں اپنے اوپر تھوڑی محنت فرمائیں دل آہستہ آہستہ سخت ہوتے جا رہے ہیں دوسروں کے بارے میں رائے سخت ہوتی جا رہی ہے تفسر زیادہ ہوتے جا رہے ہیں بیسے زیادہ ہیں عمل تھوڑا ہے اور شہرت کا شوق زیادہ ہے جو ہم نے نہیں کیا اس پر بھی ہم اپنی تعریف چاہتے ہیں جو ہم نہیں ہیں وہ بھی ہم کہلوانا چاہتے ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے ایک نبی تھے علیہ السلام ان کا گزرنا ایک پتھر پر سے ہوا اس پتھر میں سے بہت زیادہ پانی نکل رہا تھا آپ علیہ السلام کو بڑا تاجب ہوا کہ پتھر اتنا بڑا نہیں لیکن پانی بڑا زیادہ نکل رہا ہے تو اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو پتھر سے گفتگو کرنے کی طاقت اتا فرمار کی دی آپ نے پتھر سے اتنا زیادہ پانی نکلنے کی وجہ پوچھی تو وہ پتھر آگے سے ارس کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب سے میں نے اللہ کا یہ فرمان سنے نا نارم وقودو حن ناسو نارم وقودو حن ناسو والہجارہ آگ جس کا اندن آدمی اور پتھر ہے نارم وقودو حن ناسو والہجارہ آگ جس کا اندن آدمی اور پتھر ہے تو میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں میں بھی ان پتھروں میں شامل نہ کر دیا جو حالہ حضرت اس نے صرف ایک فرمان سنا تو وہ اتنا رو رہا تھا ہم نے تو بڑے سن رکھے ہیں ہم نے تو یہ بھی سنا کہ مرنا ہے ہم نے تو یہ بھی سنا کہ قبر میں بھی جانا ہے ہم نے تو یہ بھی سنا کہ حسرم اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے لیکن کچھ بھی نہیں بھولے بیٹھے ہیں مادیت پرستی کا غلبہ ہے پیسہ 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 عام کیا خاص کیا پیسہ 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 لکھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پتھر کے لئے دعا کی اللہ اس کو جہنم سے رہائی عطا کر دے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا مقبول ہوئی اللہ پاک نے وحی فرمائی اے میرے نبی میں نے اس کو بخش دیا اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دی وہ لکھا ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام پھر گزرے تو پھر پانی نکل رہا تھا آپ کو پھر بڑا تاجب ہوا آپ نے اس پتھر سے کلام فرمایا آپ نے فرمایا اللہ نے تو تجھے بخش دیا تری مغفرت کر دی اب تو کیوں رو رہا ہے تو پتھر آگے سیرز کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے میں اللہ کی خوف سے رو رہا تھا اب میں اللہ کی شکریہ میں رو رہا ہوں لیکن دکھ ہی ہے کہ یا نہ خوف کرو نہ نہ شکریہ کرو نہ نہ یا خوف کرو نہ نہ یا شکریہ کرو نہ بس گلے گلے ہیں شکوے شکوے ہیں جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی رو رہا ہے جس کے پاس ہے وہ بھی رو رہا ہے اللہ دونوں کا حق نہیں بنتا اس لئے حضرت جی دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت اور اپنے خوف میں رونے کی تفیق یہ چار دن ہے جی گزر جانے پتہ بھی نہیں لگنا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنی خوفناک صورتی آل ہے بہن ایک مثال کے طور پر ایک مسافر ہے وہ سفر پر نکلا ہے اس کو پتہ جی میری منزل لاہور ہے چلو گوجرہ والے تک غفلت رہی لیکن اس کو پتہ کہ میں نے لاہور جانا ہے گوجرہ والے کے بعد وہ ہوش میں آگئے یا کامو کی تک بھی غفلت رہی کامو کی ایک بعد وہ الیٹ ہو گیا اس نے تیاری کرنی شروع کر دی چلو جی مرید کے تک بھی غفلت رہی اس کو پتہ ہے میں نے جانا جو لاہور ہے چلو مرید کے بعد وہ ہوش میں آگئے اس نے اپنی منزل کے لیے تیاری کرنی شروع کر دی حضرت جی گاڑی میں تو ہم بھی بیٹھ چکے ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ کوئی نہیں ہے کہ ہم انہوں نے کب گاڑی سے اتار دینے نہیں چاہے ہم وہ مسافر ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ڈسکے اتار دیں شابہ پھاٹک اتار دیں دبرجی اتار دیں موترے اتار دیں جا کے نندی پھر اتار دیں جا کے کوئی پتہ نہیں یا تو پتہ ہونا کہ لاہوری اترنا جا کے چلو گجران والے تک غفلت رہی بعد میں تیاری کر لی کاموں کی تک غفلت رہی بعد میں تیاری کر لی بیٹھے تو ہم بھی گاڑی میں ہیں لیکن ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ کب انہوں نے ہمیں گاڑی سے اتار دیں میں آپ کو کسی کی نہیں اپنی والدہ کی میں اپنی والدہ کی شادی کے ستارہ سال بات پیدا ہو ستارہ سال اس میں دعائیں کی پھر اللہ نے بیٹا عطا کیا دیکھ لو کیسا سفر آئی ہے اکیس سال کا میں ہوا تو انہوں نے گاڑی سے اتار دیا جس کو ستارہ سال مانگا اس کا دیکھ ہی کچھ نہیں سکی ہے نکاہ نہیں دیکھا بیٹا نہیں دیکھا بیٹیاں نہیں دیکھیں بیٹا نہیں دیکھا اتار دیا گاڑی سے اتار دیا کچھ بھی نہیں دیکھا اس نے اس لئے حضر جی تیاری رکھی ہو پتہ نہیں کڑے ویلے لاش اڑنا جیوڑا نے تیاری رکھی ہو تیاری رکھی ہو اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے پاس بیٹھنے سے فکر آخرت آئے حضر جی حضر جی میں کسے میرد کروں وہاں نا میرے اپنے فیوز کی نیدن اڑے رہن دے نیدن صوفہ دیکھ کے کراکری دیکھ کے وہ سامان دیکھ کے وہ فانوس دیکھ کے کتنی دن میں اچھے لوگوں جن کے پاس بیٹھنے سے فکر آخرت ملے نانا کو بیٹھنے کو ملے تو کسی اللہ والے کی کتاب سے دوستی لگا لو بلکہ حضرت آپ کے پاس قرآن ہے آپ کو کیا ضرورت ہے قرآن کھول لیا کر اپنے گھر امام آل سنت کا ترجمہ کنزل ایمان شریف تفسیر کھول لیا کر وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت دل کی سلامتی کس میں ہے دل کی سلامتی کس میں ہے کیا کروں کہ میرا دل ٹھیک رہے طاقتور رہے بیمار نو آپ نے فرمایا لوگوں سے کام ملا کرو بلے شاہ نہیں کہتے جل بلے آتے چلیے جت سے سارے انہیں نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ ہی کو سانو مننے یہ دلتا ہے میرے صاحب نے کہتے چھڑتے بے دردان دی یاری نیتہ ہو جا سی مو کالا چھڑتے بے دردان دی یاری نیتہ ہو جا سی مو کالا اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور ہو جانا یہ میرے دادا پیرو مرشد حقیم عبداللہی رحمت اللہ ہی تھے صحبتیں اتنا اثر کرتی ہیں وہاں اتنے محتاط لوگ تھے حضرت حکیم صاحب فرماتے ہیں کیونکہ آپ بھی حقیم خادم علی رحمت اللہ بیٹا تھا بیٹا بڑا عزیز ہوتا ہے وہ حقیم خادم علی رحمت اللہ بڑی محبت فرماتے تھے حکیم صاحب رحمت اللہ ہی تھے فرماتے ہیں مجھے والدہ صاحبہ نے بھیجا کسی کام پہ کہتے ہیں حقیم خادم علی صاحب نے مجھے دیکھا کہتے ہیں میں واپس آیا آپ نے پھر دیکھا کہتے ہیں جو میں تیسری دفعہ واپس جانے لگا تو آپ نے مجھے بلا لیا اور پوچھتے ہیں عبدالعی کتے چلا ہیں کہتے ہیں میں نے ارز کی میاں جی بیبے نے نا دال موائی تجید ہمیں دال لیں اندیز بیبے اور انہیں دال تو لی یہ تھے دال کٹے اندار دے کل واپس انہوں کیا دال پوری دے کہتے ہیں مجھے آگے سے فرمانے لگے عبدالعی اپنی بیبے کل جا انہوں کیا تھوڑی دالی پکا لیں انہوں دوبارہ اس بھائیمان دے متھے نہ لائے عرض کی دل کی سلامتی کس میں ہے فرمائے لوگوں سے کم ملا کرو لوگوں سے کم اللہ والوں سے نہیں لوگوں سے کم ملا کرو اللہ والوں سے ملا کرو جڑے ملے دی مسجد امام صاحب نے انہاں نہ ملیا کرو انہوں سے یہ رانہ لگا لگا بیٹھا کر ان کے پاس وہ چلیا تنہوں کوری چنگہ ہی لبے گا تنہوں نہ کل بھائے کے پیڑا نہیں لبن لگا کوئی چنگہ ہی لبے گا کوئی آیت ملے گی کوئی حدیث پاک ملے گی کسی بزرگ کا کول ملے گا کوئی اچھی بات ملے گی یہ وہ دکانیں ہیں جن سے اچھے سودے ملتے ہیں لیکن حضرت جی چھڑ دے بے درداندی آرہی نتہوں جاسی مو کالا اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نورو جا اللہ حضرت جی دلوں کی سنام تیسی میں تصویح کے ساتھ دوستی کر لو مسلح کے ساتھ دوستی کر لو جب فارغ وقت ملے کوشش کرو زیادہ بابوزو رو اللہ کا ذکر کرتے رو حضرت جی اللہ کا ذکر کرتے رو اور ہمارے بزرگ کتنا ذکر کرتے تھے حقیم خادم علی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے انتشریف لے جا رہے تھے مریدین ساتھ تھے بڑے ذکر والے لوگ تھے حضرت جی وہ تھوڑا سا فاصلہ تاہ کر کے نا مریدوں کو کٹھہر جاؤ اٹھہر گئے آب واپس آئے پھر آئے پھر میں چلو مریدین نے عرض کی حضرت ہمیں کھڑا کیا واپس گئے پھر آئے یہ کیا تھا پھر میں وہاں سے لے کر یہاں تک نا تھوڑی غفلت تاری ہو گئے تھوڑی غفلت تاری ہو گئے میں نے یہ فاصلہ اللہ کے ذکر کے بغیر طے کر لیا اس لئے واپس گیا تھا ذکر کرتا ہوا پھر واپس آئے آپ کہہ رہے ہیں چلو اللہ کے بندوں حدیث پاک کا مفہوم ہے جس پہاڑ پہ کو اللہ کا ذکر کرے نا دوسرے پہاڑ اسے مبارک دیتے ہیں وہ مبارک ہو تجھ پہ اللہ کا ذکر کیا گیا زمین کا وہ ٹکڑا جس پہ اللہ کا ذکر کرے دوسرے زمین کا ٹکڑے اسے مبارک دیتے ہیں تجھ پہ مبارک ہو تجھ پہ اللہ کا ذکر کیا گیا ارے جس پہ ذکر کیا جائے اس کو مبارکیں دی جاتی ہیں تو پھر جو ذکر کرنے والا اس کی جان کیا ہوگی جس پہاڑ پہ ذکر کیا جائے اسے مبارکیں دی جاتی جس زمین کے ٹکڑے پہ ذکر کیا جائے اسے مبارکیں دی جاتی تو قربان جاؤں پھر جو ذکر کرنے والا ہے پھر اس کی شان کیا ہوگی اور میں کہتا ہوں یہ حضور کی امت پہ اللہ کا کرم ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچہ کروں گا چھوٹی بات ہے چھوٹی بات ہے اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے یہ حضور کی امت کی خصوصیت ہے اللہ نے اس سے پہلے یہ بات کسی امت کو نہیں کہی یہ حضور نبی علیہ السلام کی امت کی خصوصیت ہے حضور کی وجہ سے یہ بات اس سے پہلے اللہ پاک نے کسی یہ بات اللہ پاک نے آپ کی امت کے علاوہ کسی سے نہیں کی تو میرا ذکر کر آذکرکن میں تیرا چرچہ کروں گا تھوٹی بات وہ بھئی مقصد ہی ہے یہاں آنے کا اور مقصد کیا ہے اور مقصد کیا ہے یہاں آنے کا اس لیے اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر اور ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی ذرا شیطان سے محفوظ رہیے گا کر کے یہ نا سمجھئے گا کہ ہم نے کیا کر لیا آپ بھی ذرا محفوظ رہیے گا شیطان سے کیونکہ جو کر رہے ہیں میں دیکھتا ہوں شیطان ایسے پکڑتا ہے ان کو تھوڑی سی داڑی بڑی نہیں چار دن نمازیں پڑی نہیں انداز ہی بدل گئے بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھنا تو بھی جو کر رہے تو اللہ کے فضل سے کر رہے آپ بھی ذرا شیطان سے بچ کے رہیے گا اگر اللہ نے توفیق نماز دے دی تو اپنا انداز ٹھیک رکھیے گا اللہ کی مخلوق سے نفرت نہیں کرنی تیری جو نمازیں ہیں یہ بھی اس کے فضل سے ہی ہیں ان سے محبت کرنی ان سے پیار کرنے اپنا انداز اس طرح کرنے کہ یہ بھی اس طرف آئی یہ شیطان بڑی جلدی پڑتا ہے میں نے دیکھا ہے تھوڑی سی داڑی بڑی نہیں اور اپنے آپ کو باعزید سمجھنا شروع کر دی پڑتا ہے نا جی بھئی شیطان نے تو وہاں آنا ہے جہاں سودا ہے شیطان نے تو وہاں جانا ہے جہاں محال ہے اس نے دوسری جگہ کیا کرنے جانا ہے جو پہلے ہی حضرت جی راستے سے بھٹک چکا ہے شیطان کو اس پہ کیا محنت کرنے کی شیطان تو اس ہی پہ آئے گا جو راستے پہ واپس آ رہا ہے یا جو راستے پہ چل نکل ہے دوسرے پہ شیطان نے کہا ہے کو زور لگانا ہے اس لئے جتنے حضرت جی صوفی بیٹھے ہیں بڑا دیان رکھنا صوفیوں کو بڑا پڑتا ہے حضرت اور اس طرح پڑتا ہے بڑوں بڑوں کو پتا نہیں لگتا کہ ہمیں پڑ گیا ہوئے میں نے حضرت جب پہلی بار یہ بات پڑی میں خود بڑا رویا جا کے پیرو مرشد کی بھارگاہ میں دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ ہی طلعہ کا ایک مرید تھا شیطان پڑ گیا اس نے حضرت کے پاس آنا جانے چھوڑ دیا ایک دن کسی پروگرام میں کسی معفل میں ملاقات ہوگی حضرت نے دیکھا تو شیطان اپنا کام کر چکا ہے آپ نے فرمایا بھئی اب تو آتا نہیں وہ آگے حضرت کرتا ہے حضرت ہمیں کیا لوڑ ضرورت مجھے تو اللہ نے بہت بلند مقامات عطا کر دی فرمایا کہ عطا کر دیا اور اس کرتا ہے روز رات کو فرشتے آتے ہیں مجھے آسوانوں پہ لے جاتے ہیں جنت کی سہریں کرواتے ہیں مجھے آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت آپ نے فرمایا جب آج رات جنت کی سہر کو جائے گا تو آن جا کے ادھر تو نہیں بولا لیکن دل میں خیال آیا شیخ جل گئے میرے مقام کو دیکھ کے شیخ اتر یہ راستہ بغیر شیخ کے اور اللہ کے فضل کے بغیر نہیں تیع ہوتا ہے بڑے بڑے رول کھل مر گئے وحدت دریاویج ترنا کم نہیں ہر حردہ لکھان جاز جو بیس جائی حکم باج نہ تردہ یہ اللہ کے فضل کے بغیر راستے نہیں تیع ہوتے بڑے بڑے پھز گئے حضرت اس نے حضرت کو تو نہیں کہا لیکن دل میں خیال کیا کہ شیخ جل گئے میرا مقام دیکھ کے جب رات کو وہی کیفیت ہوئی وہ جناب پیچھے نگاہ شیخ تھی دل میں خیال آیا چل ہیں تو میرے استادی نا چل پاڑی لے کے آ جاتا ہے اس نے جیسے پڑھا نا لَا حَوْ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لیکھا ہے وہ جو جنت تھی وہ روڑی میں تبدیل ہو گئے اور جو فرشتے تھے وہ شیعاتین میں تبدیل ہو گئے سب کچھ بدل گئے آنکھ کھلی بھاگتا ہوا شیخ کے پاس آیا آکے بڑی معافی مانگی حضرت اللہ آپ کی خیر فرمائے آپ نے پھر میری رانو مائی فرمائے آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تجھے نہیں پتا یہ کتنا کٹھن راستہ ہے کہاں جنت کہاں جنت کیسے ہیں میں بڑا رو ہے جو جنید بغدادی دے مریدانہ لبی وہ ہیں جو کردہ رہے تھے سا ٹھاکی بڑھے گا اگر وہ جنید بغدادی کے مریدوں کے ساتھ بھی اس طرح کرتا رہا ہے پھر ہمارا کیا بنے گا آپ بھی رو پڑے اس لیے بچ کر رہے ہیں نا پتر شوفی بچ کر رہے ہیں آپ بھی رو پڑے ہیں جنید بغدادی دے مریدانہ لہنے دا رہے ہیں سا ٹھاکی بڑھے گا اس لیے جتنے صوفی بابیں بیٹھے ہیں وہ تر بڑا تیان کریں بڑا پہندہ ہے کبھی اپنی داڑی پہ غرور نہیں کرنا اس کو اللہ کا فضل ہی سمجھنا ہے اگر توفیقے ٹوپی ہیں توفیقے پاک گئے کبھی اس پہ غرور نہیں کرنا اس کو اللہ کا فضل اور اللہ کی مخلوق کو حقیر نہیں سمجھنا ان سے پیار کرنا ہے ان سے پیار کرنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے ہمیں شاپنے اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے یا اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے حضرت باعزید رحمت اللہ تعالیٰ یہ لطیف اللہ پاک عشب مبارک ہے لطیف حمید مجید رشید یہ سارے اللہ کے اسماء مبارک ہیں درودی برہیم یہ میں پڑھتے ہیں انکا حمید مجید سورہ حشر میں السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر پھر آگے یہ سارے اللہ کے اسماء مبارک ہیں ان اللہ غفور الرحیم یہ سارے اللہ کے اسماء مبارک ہیں اب کیونکہ حضرت جی پہلے لوگ رکھتے تھے نام حمید مجید رشید عبد الحمید اب کیونکہ حضرت تھا مارڈرن ہو گئے ہیں اب ہماری جو آگے بی بی ہیں بیٹی ہیں نا وہ یہ نام پسند نہیں کرتے اللہ کا معافی مانکہ آپ کو مارڈرن سے نام چاہیے مطلبہ میں کوئی جو ہے نا ناظرہ مارڈرن ہونا چاہیے درودی اس لئے آپ کو یہ نام بڑے کم ملیں گے آپ کو جو آگے جو بچے آ رہے ہیں یہ جو تیرہ تیرہ بارہ بارہ سال کے ہیں چھے سال پانہ سال اب آپ کو ان میں کوئی عبد الحمید نہیں ملے گا اب آپ کو ان میں کوئی عبدالعزیز نہیں ملے گا عبدالرشید نہیں ملے گا اب دیکھتے ہیں مارڈرن مارڈرن سے عجیب و غریب سے نام ہے اور ایسے ایسے نام بھی ہمیں خود نہیں پتا ہوتا ہے ان کا معنی و مفہوم کیا ہے یعنی یہ فارسی نہ ہے ہم ایڈی لوڑکا نہیں وہی فارسی نہ رکھنا گی ہمارے پاس اتنے اتنے سونے نام ہیں اللہ پا کے اسمائے مبارکہ ہیں حضور نبی علیہ السلام کے اسمائے مبارکہ ہیں صحابہ کے اسمائے مبارکہ ہیں بزرگوں کے نام ہیں اتنے اتنے سونے لیکن وہ بس مارڈرن 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 اب پتہ نہیں کیا کیا مارڈرن ہونے ہیں پتہ نہیں کیا کیا مارڈرن ہونے ہیں تو یہ یہ لطیف بھی اللہ کا نام ہے لیکھا ایک دن حضرت باجدید بستامی علیہ الرحمن سیب کھانے لگے بڑا تازہ تھا بڑا ریڈ کلرر کا سیب تھا سرخ سیب تو حضرت صرف اتنا ہی کہہ بیٹھے کہ کتنا لطیف سیب ہے کتنا لطیف سیب ہے لطیف اللہ کا نام ہے دیکھا اسی وقت غیب سے آواز ہے یوں باجدید شرم نہیں آتی ہمارا نام سیب پہ بولتا ہے فرمائے باجدید شرم نہیں آتی ہمارا نام سیب پہ بولتا ہے دیکھا چالیس دن تک آپ سے ذکر کی لذت لذت چھین لی گئی ہے عطابو اللہ کی طرف چالیس دن تک آپ کو ذکر میں لذت نہیں ہے تو حضرت باجدید نے تو حضرت صرف شیب پہ نام ہی بولا تھا کہ کتنا لطیف شیب ہے تو چالیس دن تک عطابو حضرت تو اب یہ بتاؤ حضرت ہم نے کہاں کہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہیں لکھ رکھا حضرت انہیں تو صرف بولا تھا ہم نے تو لکھا ہوا ہے مردن گزر رہا تھا دیکھ کے رہا رہا گیا بسم اللہ شوز اوس بسم اللہ شوز اوس مہران رہا گیا ہو کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے حضرت جی میں سپیشل حضرت ہمارے یہ آئے نا جو خادم علی روڈ بس حضرت جی کیا کریں وقت بڑا جی بھا گیا ہے دل کرتا ہے وہاں جتنی دکانیں ایک 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 پاس جاؤں کیونکہ حضرت جی جتنے بھی کارڈ ہیں جتنے بھی ڈبے ہیں ان پر لکھا ہوا ہے خادم علی روڈ دل کرتا ہے جاؤں دل کرتا ہے پورے محمد پورے کا وزٹ کروں وہ کے وہاں سے جتنے بھی کاغذ نکلیں گے سب پہ محمد پورا لکھا ہے دل کرتا ہے ان بیکریوں کے پاس جاؤں ان کو کہوں یار کچھ کرو ہے نا نا ماندہ پھڑے جاؤں ہاں گے جی سارے حضرت بڑا دیان کریے صرف نام بولا کتنا لطیف شہب ہے گریفت ہو گئی چالیس دن تک ذکر کی لذت چھین لی گئی اور ہم نے تو حضرت جی پتہ نہیں کہا کان لکھ رکھا ہے نبی علیہ السلام کا نام مبارک اللہ پاک کے نام مبارک ہم تو وہ قوم ہیں حضرت ہم تو ہم تو اس اخبار میں جس کے اوپر قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھا ہم تو اس میں سموسے اور پکوڑے رکھے دے دیتے ہیں نہیں پتہ تھیان کریے پھڑے جا مانگے سارے یہ پھڑے جا مانگے سارے یہ کیمرہ لگا ہے یہ کلپ چڑے گا جس جس تک آواز جائے ہاتھ جوڑ کے حضرت دیکھو اپنے اپنے موہ اپنے قارب بیکھو اپنے اپنے پتے بیکھو اگر اللہ کا نام رکھا ہے نبی علیہ السلام کا نام مبارک ہے یا کوئی اس طرح کا متبرک نام ہے تو اس کا کچھ کریں اپنی آخرت خراب نہ کریں اے چار دن کی زندگی ہے جو رزق آپ کے مقدر میں آپ کے اللہ نے دکھا ہے وہ مل کے رہے گا نا پریشان ہو لیکن اس طرح کا کام نہ کریں اس طرح کا کام نہ کریں بے تحشہ دکانے میں نے دیکھی ہے جن کا نام ہے مدینہ سوپر سٹور تو پھر وہ جو نکال کے دیتے ہیں نا پرچی جس پہ وہ پیسے وغیرہ آپ نے یہ اتنے کا لیا یہ اتنے کا یہ اتنے کا وہ جو لس نکال اس کے اوپر مدینہ لکھا ہوتا ہے پھر بعد میں ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ پھینک دیتے ہیں اس طرح اور بڑے مبارک نام ہیں جس طرح لکھے ہوتے ہیں حضرت باعزی صرف کہہ دیں کہ کتنا لطیف شعب ہے تو گرفت ہو جائے اللہ کے بندوں ہم نے تو پتہ نکاح کیا لکھ رکھا ہے ہمارا کیا بنیں گا کل جا کے کیا اللہ کی ذات کو مو دکھائیں گے کیا حضور نبی علیہ السلام کو مو دکھائیں گے اور پتہ حضرت رجی ہمارے بزرگ کا تک گئے دیکھئے محمود غز نبی رحمت اللہ تعالی علیہ لینہ اپنے بیٹے کا نام ہی محمد رکھا اب بزرگوں نے منع کر دیا کیونکہ ہم عدب سے نام نہیں لیتے ہم عدب سے نام بزرگوں نے منع کر دیا اب صرف کسی کا نام محمد نہ رکھو ویسے رکھ لو لیکن بلانے کے لیے اور رکھو نیت یہ کر لو کہ نام محمد ہی ہے بلانے کے لیے کو اور رکھو کیونکہ اب لوگوں کو عدب نہیں بلانے کا بلکہ عدب کیا حضرت جی ہمارے یہ اللہات ہے میں نے دیکھا سارے محمد احمد کو احمد کہتے ہیں حضرت جی اللہ احمد ہے سارے احمد کہتے ہیں ہم تو اتنا بھی ان کو نہیں سکھا سکے کہ یہ احمد ہے احمد نہیں ہے لیکن دکھ ہی ہے اپنے وہ خکا ہوں میں نا اپنے گریبان میں اپنی گلتیاں دیکھنے کو کون تیار ہے ہم تو اتنا بھی آپ کو نہیں سکھا کہ سکے کہ یہ احمد ہے احمد نہیں ہے کیا بھئی سارے احمد نہیں کہتے سارے احمد کہتے ہیں اللہ احمد ہے میری فیملی میں سارے احمد احمد ہی کہتے ہیں اللہ محفرمائے اللہ احمد ہے زمین پہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا نام مبارک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آسمانوں پہ آپ کا نام احمد ہے کیا ہے جی احمد ہے احمد نہیں ہے بیٹا احمد ہے اپنے نبیلہ السلام کا نام ٹھیک بلایا اسی طرح ہم بگڑی قوم ہیں اور جو تھوڑا سا شیشہ دکھائے نا کوئی بات کرے اس کے لئے پھر گالی ہیں اس کے پھر کلپ کاٹ کاٹ کے نا عدے عدے کر کے پھر اس کو چڑھایا جائے گا تاکہ اس کو لوگوں سے بھی گالی ہیں حضرت جی سچ بتانا کہ ہم نعرہ حیدری مار کے یہ نہیں کہتے یا علی کہتے ہیں سارے یا علی کہتے ہیں کتنی بار کائل لوگ لڑنے کو آگئے علی کہتے ہیں سارے مجھے نہیں سمجھ جاتے علی کہوں نے وہ تو علی پا کہیں گے سارے علی کہتے ہیں وکھری گالے منے کوئی نہ ہو سکتا ہے یہ بھی کلپ کاٹ کے یہ بھی چڑھا دے جی حضرت نصبائی نے علی کے نعرے کی مخالفت کر دی فتنوں کا دورہ میں نے کئی بار منع کیا پوچھا بھی بھئی یہ علی کہوں نے وہ تو علی پاک ہے وہ تو شیرِ خدا ہیں وہ تو حیدرِ قرار ہیں مولا مشکل کچھ آئے ہیں یہ علی کیا ہوا بھائی بگڑی کو ہمیں حضرت بگڑی نہیں حدو لنگی کو ہمیں حدو بگاڑے ہوئے ہیں ہم نے نام حالا وہ علی پاک ہیں نعرہِ حیدری یا علی ہے ٹھیک ہے وہ لکھا ہے کہ نام محمد رکھا اور جب بھی بلانا نہ بڑی محبت سے بلانا اوہ میرے بیٹے محمد جب بھی بلانا اوہ میرے بیٹے محمد آپ کی بیٹے کہتے ہیں صرف ایک دن آپ نے مجھے اس طرح بلایا اوے محمود غز نبی کے بیٹے وہ کہتے ہیں میں گبر آگیا لگتا ہے کوئی گلتی ہو گئی ہے آج میرا نام لے کے بھی بلا رہا ہے کہ جب بھی بلاتے تھے بڑی محبت سے بلاتے تھے آہے لگتا ہے کوئی گلتی ہو گئی ہے وہ آتھ جھوڑ کے اب ہوں حضور کو گلتی ہو گئی ہے فرمایا نہیں تو آج آپ نے میرا نام کیوں نہیں لیا محمد کہہ کے کیوں نہیں بلایا یہ کیوں کہہ کے بلایا اوہ محمود غز نبی کے بیٹے فرمایا پہلے جب بھی تجھے بلاتا تھا نہ میں باہوضو ہوتا تھا ہے میں پہلے جب بھی تجھے بلاتا تھا میں وضو نہیں ہوتا تھا آج میرا وضو نہیں تھا میرا دل نے نہیں مانا کہ میں بے وضو ان کا نام لوں احمینی انہوں نے نام پائے بڑے بڑے بادشاہ ہو کے مر گئے احمینی محمود اغاز نبی کا نام زندہ انہوں نے حضور سے محبت کی صرف ہماری طرح نام نے آدم محبت نہیں کی انہوں نے پھر اپنی محبت کو اپنے عمل سے ثابت بھی کی اس لئے ایک بات احمد نہیں کہنا احمد کہنا ٹھیک ہے اور تیان کرو میں آپ سب بچوں سے گزارش کروں گا اپنے علاقے محلے میں کوئی ٹیم میں تشکیل دو اور ایک ایک دن رکھ لو ایک گلی کے لیے روز پتر آدھا گھنٹہ نکالو اور گلیوں میں دیکھو جو معفلیں ہو گئی ہوئی ہیں ان کی فلیکسیں اتار دیں ان کی فلیکسیں اتار دیں آپ کے اکثر و پیشتر کرتے لوگ اچھی نیت سے ہیں لیکن پھر کر کے نا آگے دھیان نہیں رکھتے آپ دیکھیں گے جا جاں درجی پانی کے فلٹر لگے ہے وہاں کسی نہ کسی نے کوئی آیت لکھ دی ہوئی ہے کوئی حدیث پاک لکھ دی ہوئی ہے کہ چلو یار کو پانی بھرنے آئے گا پڑے گا آپ ذرا اس کو جا کے دیکھئے گا اس پر کتنی دھول پڑی ہوئی ہے پتر ڈیوٹی لگا لو سارے بچے بھئی آج تو ایس بورڈ نیو صاف کرنا ہے کل میں کرانگا پرسو اے کرے گا اگلے دن اے کرے گا ہمارے ادریت بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی تفاہی ہو جائے گی ہم پہ کوئی گریفت ہو جائے گی آگے گریفت میں ہے ادریت اور گریفت کیا ہوں نہیں اس سے زیادہ آگے عذاب میں ہم سارے ہیں آگے ادریت اس لیے بڑی باتیں کر لیں آؤ آپ کو عملی کام کریں ٹھیک ہے میں بھی عذاب پروگرم بڑے کام کرنے لگا کوشش کرنی ہے دو سے تین دن زیادہ باہر نہ جاؤں باقی در رہے ہیں اور اپنی شالکورٹ میں کو عملی کام کریں کسی نہ لڑائی نہیں کسی نہ جگڑا نہیں کریے کوئی نہ کوئی کام فلیکس ہاں لائیے میں آپ کو عذاب جی اگر کوئی تھوڑا سا ٹائم دے تو میں آپ کو دو دو سال پر آنی لگی فلیکس بھی دکھا سکتا جو لگا کے اتاری نہیں آئیتا کسی نہ اس فلیکس کا حال اتنا گندہ ہے کہ لیکن وہ میری پونٹ سے باہر لگی اتنی اوپر ہوئی ہے کچھ میری بڑی دوڑ ہے اس لیے اب سیالکورٹ میں کام کریں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ